بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری سوسائٹیز کی نسبت زیادہ بہتر ہے اور کونسی ایسی پانچ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر آپ نوورسٹی پشاور میں اپنا پلات خریدیں سب سے پہلی بات اگر کریں تو پشاور جو ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو صوبائی دار الحکومت ہے اور جو بھی صوبائی دار الحکومت کسی بھی صوبے کا ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ ایسی سہولیات ہوتی ہیں کہ جو آپ کو شاید اپنے جو نیبرنگ ڈسٹرکٹس ہوتے ہیں یعنی جو اطرافی ظلہ ہوتے ہیں اس میں وہ آپ کے لئے اویلیبل نہیں ہوتی تو جو پشاور ہے اگر پشاور کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں تو پشاور جو ہے وہ سب سے پہلے دارال یہ جو دارالحکومت ہے صوبائی دارالحکومت ہے اس کے علاوہ پشاور جو ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک تاریخی شہر ہے اور جو ثقافتی ورثہ سے برپور ہے اور یہاں پر لوگ جو ہے وہ کئی دہائیوں سے کئی صدیوں سے یہاں پر مقیم ہیں اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو پاکستان کا یہ چھٹا بڑا شہر ہے اور اس کی آبادی بھی اسی حساب سے جو ہے وہ کافی زیادہ ہے اور یہاں پر سہولیات بھی اسی طرح ہیں اور اگر اس کے علاوہ بات کی جائے کہ پشاور جو ہے وہ اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو پورے کے پی کے سے لوگ جو ہے وہ پشاور میں آ کے آباد ہو رہے ہیں اور اس کی آبادی دن بہ دن بڑھتی جاری ہے اب یہ تو بات ہوگی پشاور کی جو ایک پڑی لکھی بات ہے اب میں آپ کو چند ایسی وجہات بتاتا ہوں کہ پشاور کی اہمیت کیوں زیادہ ہے سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارے دور دراز کے جو علاقی ہوتے ہیں وہاں پر سہولیات کا فقدان ہوتا ہے مثال کے طور پر جو لوگ کورم ایجنسی میں رہتے ہیں جو لوگ جو ہے وہ اس کے علاوہ سوابی میں رہتے ہیں اس کے علاوہ جو دیگر شہر ہیں جو لوگ ان شہروں میں رہتے ہیں جو چھوٹے شہر جن کو عموما ہم کہتے ہیں تو وہاں پر سہولیات کا فقدان ہوتا ہے انسان کی بنیادی ضروریات جو ہے وہ مثال کے طور پر آپ کی ایجوکیشن ہے یعنی جو تعلیم ہے وہ بنیادی ضرورت ہے اس کے علاوہ آپ کی ہیلتھ جو ہے جسے ہم صحت کہتے ہیں صحت اعمہ جو ہے وہ بنیادی ضرورت ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ سیفٹی اور سیکیورٹی یعنی آپ کی جان اور مال کا تحفظ یہ بنیادی ضرورت ہے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کسی بھی جگہ پر اپنا مکان بنانا چاہتا ہے یا اپنا پلوٹ لیتا ہے تو وہ ان چیزوں کو ضرور دیکھتا ہے تو اس حوالے سے اگر دیکھیں اور آپ تقابلی جائزہ کریں ان تمام چھوٹے شہروں کا جو کی کے پی کے کے صوبے میں آتے ہیں تو وہاں پر ان سہولیات کا شدید فقدان ہے اس کی نسبت جو ہے اگر لوگ پشاور میں رہتے ہیں اور شہر میں آکے آباد ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے یہی وجوہات ہوتی ہیں اب اگر آپ کے بچے جو ہے وہ آگے یونیورسٹی پڑھنا چاہتے ہیں یا آپ کی بچیاں یونیورسٹی پڑھنا چاہتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے جو ہے وہ جو چھوٹے شہر ہیں ان میں اس حوالے سے سہولیات نہیں ہوتی اسی طرح جو لوگ بیمار پڑھتے ہیں مومن ڈاکٹرز جو ہے وہ ان کو ریفر کرتے ہیں کہ جی آپ ان کو پشاور لے جائیں آپ ان کو جو ہے وہ فلان ہسپیٹر لے جائیں آپ ان کو ڈی ایچ کیو لے جائیں آپ دیگر ہسپتالوں میں تو ان تمام چیزوں کے لیے لوگ جو ہے وہ بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں تو اس حوالے سے پشاور کی اہمیت کیے پی کیے میں بہت زیادہ ہے دوسرے نمبر پہ اگر نووہ سٹی پشاور کی لوکیشن کے حوالے سے بات کی جائے تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم بتاتے ہیں کہ جی نووہ سٹی پشاور میں واقع ہے یہ اگزیکٹ پشاور میں واقع نہیں ہے بہت سارے دوست ہم سے اس حوالے سے سوال کرتے ہیں تو میں ان کا یہ کونسپٹ کلیر کرنا چاہ رہا ہوں کہ نووہ سٹی پشاور میں نہیں ہے بلکہ نووہ سٹی پشاور سے جب آپ چرسدہ کی طرف جاتے ہیں تو جو ایم ون موٹر وے ہے یعنی جو اسلامباد سے لا ہو آپ کو پشاور کی طرف لے کے جاتی ہے یعنی ایم ون موٹر وے اسلامباد ٹو پشاور موٹر وے ہے آپ کو پشاور پہنچنے سے پہلے چرسدہ کا جو انٹرچینج آتا ہے جسے نسطہ انٹرچینج کہتے ہیں اس کے ساتھ ہے تو اگر لوکیشن کی بات کی جائے تو یہ ایک انتہائی زبردست لوکیشن پر واقع ہے یہ نہ صرف آپ کو پشاور تک آسان ترین دسائی فرام کرتا ہے بلکہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ آپ کو جتنے بھی اطرافی ازلائی ہیں یعنی یہ جو نسطہ انٹرچینج ہے یہ بسیکلی ایک ہب بنتا ہے یہ ایک مرکز بن جاتا ہے اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے ہی آپ نشہرہ کی طرف جا سکتے ہیں یہاں سے ہی آپ جو ہے وہ سوابی کی طرف جا سکتے ہیں آپ مردان کی طرف جا سکتے ہیں رسالپور کی طرف جا سکتے ہیں نشہرہ کی طرف جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی آپ کے اطرافی ازلائے وہاں تک آپ سفر کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو نووہ سٹی پشاور کی لوکیشن اچھی ہے اور آپ جو ہے وہ اپنا پلاڈ یہاں پر لیں اگر تو آپ کو اس کا لوکیشن کا فائدہ ہوگا اب مثال کے طور پر بہت سارے ہمارے ایسے دوست ہیں جو کہ دور دراز کے جو عزلہ ہیں وہاں پر رہتے ہیں اور ان کو اپنے والدین کے علاج کے لیے ان کو پشاور آنا پڑتا ہے یا ان کو جو ہے وہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے پشاور آنا پڑتا ہے روزگار کے لیے پشاور آنا پڑتا ہے اور اس کے حالے سے جو ہے وہ آپ کو کافی اچھی سیفٹی اور سیکیورٹی بھی پروائیڈ کرتا ہے یہاں پر انشاءاللہ مستقبل قریب میں بڑے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ آ رہے ہیں یونیورسٹیز باندھ رہی ہیں سکولز باندھ رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی آئیں گی کہ کل کو آپ جو ہے وہ اگر وہاں پر رہتے ہیں آپ اپنا روزگار بہتر کر سکتے ہیں آپ اپنے بچوں کی تعلیم بہتر کر سکتے ہیں آپ اپنے والدین کی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں آپ جو ہے وہاں پر اپنی جان اور مال کا تحافظ کر سکتے ہیں تو لوکیشن کے حوالے سے یہ اس کی امپورٹنس ہے اس کے علاوہ اگر مزید آگے چلیں تو آج کل جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی کا دور ہے اور آج کے دور میں اپنا مکان بنانا اپنا پلٹ لینا جو ہے وہ نسبتاً مشکل ہو چکا ہے اس وقت جو ہے وہ اگر آپ جو مہنگائی کی شدید لہر ہے اس میں دیکھیں تو عام طور پر لوگوں کی جو ہے وہ قوت حرید کم ہو چکی ہے اس دور میں اگر آپ کہتے ہیں جی میں پشاور میں جا کے ڈی ایچ اے میں مکان بنا لیتا ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈی ایچ اے پشاور میں جو ہے وہ پچاس لاکھ سے لے کے ایک کروڑ تک روپے کا آپ کو پانچ مرلہ پلٹ ملتا ہے اور یہاں پہ نوہ سیٹ پشاور میں ہم آپ کو یہی پلٹ جو ہے وہ پچیس لاکھ کا دے رہے ہیں تو اس حساب سے اگر دیکھیں تو آپ کو یہ جو ہے یہ بہت فائدہ مند رہے گا یا جسے حرفیں ہام میں کہتے ہیں کہ یہ وارے کس ہوتا ہے اسی طرح اگر دس مرلہ اور ایک کنال کی بات کی جائے تو وہ بھی ڈیفینٹلی کم قیمت میں ہیں اور یہ جو پلٹ ہے جو آج آپ لے رہے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کی آج سے دو سال بعد چار سال بعد اس کی قیمت پچیس لاکھ تو نہیں رہے گی اس کی قیمت بھی جو ہے وہ ڈی ایچ اے پشاور کی طرح کوئی پچاس لاکھ پچاتر لاکھ روپے پانچ مرلے کا پلٹ ہو جائے گا تو آج وہ لوگ جو اس کو ایک کمیٹی کے طور پر یہاں پر اپنی انویسٹمنٹ کریں گے تو وہ کل کوئی یہاں پر بہترین فائدہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آفورڈبلٹی کی دوسری بات کی جائے تو عموما ہمارے لیے یہ چیز مشکل ہوتی ہے کہ ہم آئیں کسی بھی جگہ پر آگے یا تمشت پیمنٹ کریں اور اپنا پلٹ کریں گے اس کی نسبت جو ایک جاب کرنے والا بندہ ہے یا جو ایک کربار کرنے والا بندہ ہے اس کے لیے یہ آسان کام ہوتا ہے کہ وہ آج جو ہے وہ اس کی دس فیصد یا بیس فیصد پانچ سات دس لاکھ روپے جو ہے وہ دے دے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو کمیٹی کی طرح اس کی قسطیں دیتا رہے تو وہ ایک فرشور بات ہے کہ چار سال بعد جب اسے یا تین سال بعد جب اسے پلٹ ملے گا تو اس کا ایک اساسہ بن چکا ہوگا اور اس پلٹ کی قیمت جو ہے وہ ابھی سے تین گناہ زیادہ ہو چکی ہوگی تو ظاہری بات ہے آپ کو اس سے فائدہ ہوگا اب ایک اور سوال یہ آتا ہے کہ جی اس کا ڈیویلپر کون ہے اس کو بنا کون رہا ہے ظاہری بات ہے اگر آپ کہیں پلٹ لے رہے ہیں تو آپ یہ تو دیکھتے ہیں کہ یہ پلٹ ڈی ایچے میں ہے یہ پلٹ بیریئر ٹاؤن میں ہے یہ پلٹ فلانس سوسائٹی میں ہے تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آپ کے لیے جاننا ضروری ہوتا ہے کہ جی کون سی کمپنی بنا رہی ہے کون لوگ بنا رہے ہیں کون مالک ہے اس کا کیا وہ ہمیں پلٹ بنا کے دے بھی دے گا یا کہ بس ابھی جو ہے وہ بکنگ کر لے گا اور اس کے بعد کہے گا جی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور آپ کو ڈیلیور کرتے ہیں تو اس حوالے سے بات کریں تو نووہ گروپ جو ہے وہ اس پراجیکٹ کو بنا رہا ہے یہ نووہ گروپ جو ہے یہ ماشاءاللہ سٹرانگ گروپ ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے اور یہ جو ہے یہ پراجیکٹ کو ڈیلیور کر سکتا ہے وقت سے پہلے آپ کو پلٹ ڈیلیور کر سکتا ہے آپ کا آپ کے ساتھ فراڈ نہیں کر سکتا کیونکہ اس گروپ کے پورے ملک میں مختلف پراجیکٹس ہیں اگر بات کریں اسلامباد کی تو نووہ سٹی اسلامباد کے نام سے یہ ائرپورٹ کے پاس ایک پراجیکٹ بنا رہے ہیں اگر لاہور کی بات کی جائے تو لاہور میں جو وزیراعظم پاکستان جو سابق وزیراعظم پاکستان تھے عمران خان صاحب انہوں نے ایک سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ آثارٹی بنائی تھی لاہور میں جو لاہور کا مرکز ہے شہر کا دل ہے کلمہ چوک کلمہ چوک کے ساتھ والٹرن ائرپورٹ جہاں پہ پہلے ہوا کرتا تھا وہاں پہ انہوں نے جو ایک سینٹرل بزنس ڈسٹرک آثارٹی بنائی وہاں پر مختلف سائزز کے پلوٹس دیئے گئے ہائی رائز بلڈنگ بنانی تھی وہاں پہ تو اٹھارہ کنال کی جو سب سے مہنگا جو ہے وہ آٹھ ہرب روپے کا پلوٹ انہیں خریدا اور وہاں پر جو ہے وہ اپنا یہ کمرشل پراجیکٹ بنا رہے ہیں اس کے علاوہ پنڈی میں جو ہے وہ نوہ سکول کے نام سے انہوں نے سکولز کا ایک نیٹورک بنایا بہت بہترین سکولز ہیں ایڈوکیشن کے حوالے سے بہت اچھے ہیں تو جب بزاری بات ہے پشاور کے جو سوسائٹی بنیں گی تو اس میں وہ اپنے سکولز بنائیں گے اس کے علاوہ آپ نوہ پشاور کی بات کریں وہ بھی ہے ان کے جو برون ملک جو مطلب پراجیکٹس ہیں جیسے بہرین میں ان کا رائل نوہ کے نام سے جو ہے وہ کچھ یہ پراجیکٹس بنا رہے ہیں تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو یہ ایک سٹرانگ گروپ ہے پیسے والا گروپ ہے تکڑا گروپ ہے جو کہ آپ کو پلوٹ بنا کے بھی دے سکتا ہے اور کل کو آپ کو ڈیلیور بھی کر سکتا ہے آپ کو فائدہ بھی دے سکتا ہے اور انہی پلوٹس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو جائے گی اس کے علاوہ پانچوی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت آسان پیمنٹ پلان پر ہیں یعنی آپ نے چار سال میں اس کی ادائیگی کرنی ہے آپ دس فیصد یا بیس فیصد سے اپنا پلوٹ بک کروا سکتے ہیں اب پانچ ملک کی بات کی جائے تو اس کی بیس فیصد بنتی ہے پانچ لاک بیس ہزار رپیہ پانچ لاک دس ہزار بنتی ہے اور دس ہزار رپیہ ریجسٹریشن فیص ہوتی ہے تو پانچ لاک دس ہزار میں آپ یہ اپنا پلوٹ خرید سکتے ہیں آپ اس کی مہانک کس جو ہے وہ تقریبا جو ہے وہ ساڑھ اکیس ہزار رپیہ بنتی ہے آپ وہ دیتے رہے اور چار سال بعد انشاءاللہ آپ کو آپ کا پلوٹ مل جائے گا تو یہ پانچ ایسی وجہات تھی جن کی وجہ سے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ جی آپ نوہ سٹی پیشار میں پلوٹ ضرور نہیں کیونکہ آج کے دور میں آپ کا پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے آج آپ نے جو پیسہ گھر میں رکھا ہوا ہے کسی لاکر میں یا بینک میں رکھا ہوا ہے اس پیسے کی قدر میں کم ہی واقعی ہو رہی ہے کیونکہ ڈالر دو سو سے اوپر چلا گیا ہے ایسے تمام لوگ جو پہلے سو رپے کا پیٹرول ایک لیٹر ڈلواتے تھے آج وہ ہی پیٹرول جو ہے دو سو دس کو ہو گیا ممکن آگے تین سو تک بھی چلا جائے تو یہ جو قوت خرید آپ کی کم ہوتی جائے گی اگر پہلے آپ کے پاس پانچ لاکھ رپے پڑا ہوا تھا تو آج کے مارکٹ کے حساب سے ہی ہمیں گائے گئے حساب سے دیکھیں تو شاید وہ دو ڈائی لاکھ رپے ہی رہ گیا ہے تو اس لیے آپ اپنی قوت خرید کو متاثر ہونے سے پہلے پہلے یہ فیصلہ کریں نوہ سے کے پشاور ایک بہترین پروجیکٹ ہے آپ اس میں سرمایہ کریں یہ پانچ وجہات تھیں جو بتانا آپ کو مقصد تھا کہ آپ جو ہے وہ آج اپنا پلوٹ اگر خرید لیتے ہیں تو یقینی طور پر کل کو آپ کو اس میں بہترین فائدہ ہو سکتا ہے منافع ہو سکتا ہے پلوٹوں کی قیمتیں بڑھ جانی ہیں زمین کی قیمتیں دن بہ دن بڑھ رہی ہیں تو اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس میں پلوٹ ضرور خرید دیں پانچ مرلہ خرید سکتے ہیں تو پانچ مرلہ خرید دیں گے باقی جتنا بھی تو اس سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا آج تک کے ویڈیو کے لیے اتنا یہ رمیز شکر پر اجاز دیجئے انشاءاللہ آج نئے والی ویڈیوز میں دوبارہ آپ کے خامے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نکے باہد